بسم اللہ الرحمن الرحیم تو برحال ہم بات کر لیتے ہیں ڈالر ایڈ کے مطلق باغی باتیں تو پھر یہ تو حالات چلتے رہتے ہیں اگر سعودیہ میں ہم ہوتے ہیں تو پھر بھی گرمی میں تو کام کرنے ہی پڑتا ہے تو اگر ڈالر ایڈ کے مطلق بات کریں تو آپ کو یہاں پر ایک سو چونانوی روپے اٹھارہ پیسے، ایک سو پچانوی روپے چوہتر پیسے ہو جگہ تو کئی بن ڈیڑھ روپے یا ڈیڑھ روپے سے کچھ زائد ایک ہی دن میں مزید پڑھ چکے اور اسی حساب سے پاکستان میں مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے آپ یقین کریں ہر ایک چیز بھائی پہلے سے دھگنے ریٹ پر مر رہی ہے تو برحال اگر ہم ریاریڈ کے مطلق بات کریں آپ کو ایکسچینج ریٹ پہلے بتا دوں آپ کی اس حساب سے سیلری بڑھ رہی ہے جو پر تیسی بھائی میرے سعودیہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات پہلے آپ کو تھوڑی میں کرتا چلوں وہ کیسے ابھی کل ہی مجھ کو بندہ بول رہا تھا بودھر بیٹھا ہوا سعودیہ میں میرا دوست ہے سنا مہنگائی کی سنا میں نے بولا ہاں بولتا ہے پاکستان میں مہنگائی بہت ہو چکی ہے تو میں نے اس کو بولا کہ ہمیں کیا یعنی کہ میں تو اس وقت پاکستان میں ہوں چلو آپ کو کیا ڈائنشن ہے وہ بولتا ہے کیوں ہمیں ہماری فیملیز نہیں بیٹھی ہوئی ہیں ابھی دو ہزار بے جہاں تو کتنا بن رہا ہے ابھی ایک لاکھ پلس میں جا رہا ہے کام ٹھیک ہے یعنی کہ ایک لاکھ دو ہزار تین ہزار جیسے ریڈ چر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے ایک لاکھ پانچ دس ہزار تک گالپ بات چلیئے کہ دو ہزار ریال کی تو میں نے اس کو بولا بتا ابھی دس سال میں یہ پہلے دو ہزار تھا ابھی دس سال میں ایک لاکھ دو ہزار باون ہزار تیری سیلری بڑھی ہے یعنی کہ آپ کی تو جیسے پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے آپ کی بھائی اس حساب سے سیلری بڑھ رہی ہے سعودی ریبیا میں سیلری سے مراد یہ ہے سیلری آپ کی وہی ہے جو پرانی تھی چلو مان لیا دو ہزار ہے پندرہ سو ہے پچیس سو ہے یہاں آپ کی جو بھی کماتے ہیں آپ کو جب بھیجتے ہیں وہ اس حساب سے ریڈ زیاد ہو رہا ہے نا آپ کی سیلری اس لیے بڑھ رہی ہے یعنی کہ بینک میں آپ پہے بیجنے جاتے ہیں پہلے ایک ہزار کے آپ کو پنتاریس ملتے تھے ابھی آپ کو اکامن باون ملیں گے چھ سات ہزار روپے مزید بڑھ گئے تو یہ بات کر رہا ہوں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی بھائی اس حساب سے پاکستان میں جیسے میں گائی ہو رہی ہے اس حساب سے آپ کی جو آپ کمار رہی ہیں سعودی ریڈیا میں ان کی قدر بڑھ رہی ہے آپ کی اکسیدی بات کریں تو آپ کی سیلری بڑھ رہی ہے اگر ایکسچینج ریڈ کے مطلق بات کریں جو ریال کا ہے تو آپ دیکھ لیں اکامن روپے چھ سٹھ پیسے ہو چکا ہے ٹھیک ہے انڈیا بیس ہے ان بھنگرد ایس ہے تئیس ٹکے ہیں اور مختلف بینکوں کے حساب سے بھی آپ کو بتاؤں جب سب سے پہلے انچارز بینک کی بات کریں گے تو پچاس روپے چھپن پیسے ریڈ ہو چکا ہے جو کل پچاس روپے چالیس پیسے یا چالیس پیسے تھا جو بھائی نے مجھے پیسے بھیجتے تھے آپ کے ساتھ میں نے لائف شیئر کیے تھے اس کے بعد اگر بینک جزیرہ کی بات کریں تو پچاس روپے ستر پیسے دسریل فیس کے ساتھ ہے اور ایس ٹی سی پی کی بات کریں تو ان کا بھائی اکامن روپے آٹھ پیسے آج کا ریٹ ہے موبائل ایپ پچاس روپے نبوے پیسے ریٹ دے رہا ہے میں اس جس کے اوپر حیران ہوں کہ راجی کا ریٹ اکتم سے بڑھ چکا ہے حالانکہ راجی کا ریٹ جو ہے دوسرے بینکوں کے نسبت کم ہوتا تھا آج دیکھیں لیں پچاس روپے نبوے پیسے ہو چکا ہے اور تسریل سترہ ریٹ تیسریل فیس ویسٹن یونین اکامن روپے چالیس پیسے ریٹ دے رہا ہے ویسٹن یونین بھائی ساڑھے اکامن تک پہنچ چکا ہے تسریل فیس کے ساتھ اور منی گرم کی بات کریں تو آپ کو پچاس روپے نائنٹی سکس پچاس روپے چھانوے پیسے ریٹ دی جا رہا ہے تسریل فیس کے ساتھ اور ٹیلی منی اے ایمی بینکی بات کریں تو آپ کو پچاس روپے جتر پیسے ریٹ دی جا رہا ہے پندر ریل فیس کے ساتھ باقی انشاءاللہ کل کی جو سورتیں لوگیں کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا